موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں عمر آپ دیکھ رہے ہیں بی فیکس چینل آج میں آپ کو سیر کروانے والا ہوں پاکستان کے اس شیر کیجئے جیسے پاکستان کا دار الحکومت ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کا کیپٹل ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے مزید ویڈیو شروع ہونے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرلیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبالیں تاکہ مزید اچھی اچھی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے ہم بات کرنے والے اسلام آباد کی جسے پاکستان کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے خوبصورت اور پرسکون شہر ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے جی ہاں دوستو اگر ہم اس کی ٹوٹل آبادی کی بات کریں تو اس کی ٹوٹل آبادی دس لاکھ پندرہ ہزار ہے اور اس کا ٹوٹل رکبہ دو لاکھ چوبیس ہزار اکڑ پر مشتمل ہے محترم ناظرین اسلام آباد کا شمار دنیا کے خوبصورت اور صاف ستر شہروں کی لسٹ میں ہوتا ہے یہ پاکستان کا تحقیق کے مطابق نوہ بڑا شہر ہے اور اس کا شمار دنیا کے جدید ترین شہروں میں ہوتا ہے انیس سو ساٹھ کی دہائی میں ایک منصوبہ بند شہر کے طور پر تعمیر کیا گیا اس نے راولپنڈی کی جگہ پاکستان کے دارالحکومت کے طور پر لے لی اسلام آباد اپنے آلہ میار زندگی حفاظت اور وافر حریالی کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے اسلام آباد کے شمال مشرق میں مری کا نو آبادی علاقہ اور شمال میں خیبر پختون خوان کا زیلا ہریپور واقعہ ہے جنوب مشرق میں کہوٹا ٹیکسلا اور شمال مغرب میں زیلا اٹک اور جنوب مغرب میں راولپنڈی کا میٹرو پولیٹین علاقہ واقعہ ہے اس شہر نے دارالحکومت بننے کے بعد پورے ملک سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا دارالحکومت ہونے کے ناتے بڑے بڑے اجلاسوں کی میزبانی کا شرف بھی حاصل کیا دوستو اسلام آباد اور راولپنڈی دو جنوہ شہر ہیں اسلام آباد اور اس کے اردگرد علاقوں کو ایشیا کے قدیم ترین علاقوں میں سے ایک مانا جاتا ہے اگر اس کے نام کی بات کی جائے اسلام آباد کا نام کا مطلب ہے اسلام کا شہر یہ تو الفاظ سے ماخوز ہے اسلام اور آباد اسلام سے مراد مذہب اسلام ہے پاکستان کا ریاستی مذہب ہے اور آباد ایک فارسی لہاک کا ہے جس کے معنی کاش کی جگہ ہے جو کسی آباد جگہ یا شہر کو ظاہر کرتا ہے اسلام آباد میں پاکستان کے تمام اہم دفاتر اور ایوانیں صدب باقیہ ہیں اس کے علاوہ یہ شہر سیاستدانوں اور سرکاری ملازمین کی میزبانی بھی کرتا ہے اسلام آباد پنجاب اور خیبر پختونخواں کے زیر انتظام علاقوں پر مستمیل ہے لیکن اسے کسی بھی صوبہ کے زیر انتظام نہیں دیا گیا اس شہر کے انتظامی امور چلانے کے لیے علیہ دا محکمہ پولیس بلدیاتی نظام اور سیڈی اے قائم کیے گئے ہیں جسے باقی حکومت کا نمائدہ کنٹرول کرتا ہے اور پورے شہر کا نظام چلاتا ہے بات کرتے ہیں یہاں پر بولی جانے والی زبانوں کے بارے میں یہاں پر بولی جانے والی زبانوں میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان اردو زبان ہے اور دوسرے نمبر پر پنجابی زبان ہے اسلام آباد میں سب سے زیادہ تعداد پنجاب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ہے اور باقی آبادی میں سوبہ سندھ، بلوچستان، ازاد کشمیر اور گلکت بلتستان سے آئے ہوئے بشندے رہیش پذیر ہیں ملک کے دیگر شہروں کے مقابلے میں اسلام آباد ایک صاف سترہ، شادہ اور پرسکون شہر ہے اس شہر کے مقام کی تاریخ ایشیا میں قدیم ترین انسانی بستیوں سے ملتی ہے اس علاقے نے وستی ایشیا سے آریاؤں کی پہلی بستی وستی ایشیا سے گزرنے والی قدیم کاروان اور تیمو لین اور سکندر کی بڑی فوجیں دیکھی ہیں شہر کے شمال میں آپ کو مارگلہ کی پہاڑیاں نظر آئیں گی گرم گرمیاں، مونسون کی بارشیں اور پہاڑیوں میں ہلکی برف باری کے ساتھ سرد سردیاں اس علاقے کی آب و ہوا کا تقریباً خلاصہ کرتی ہیں اسلام آباد میں جنگلی سوروں سے لے کر جیتے تک کی بھرپور جنگلی حیات بھی ہے اسلام آباد پاکستان کا وفاقیدار الحکومت ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں پر بہت سی سیاسی مرکز قائم ہیں اگر آپ کا کبھی اسلام آباد آنا ہو تو ان مقامات کی سیر ضرور کیجئے گا دامنے کو دامنے کو سلسلہ کوخ مارکلا کے بست میں واقعہ ہے اسلام آباد کو دیکھنے کے لیے ایک زبردست مقام ہے پاکستان جادکار اسلام آباد پاکستان یادگار ایک قومی یادگار ہے جو ملک کے چاروں صوبوں اور تینوں خطوں کی نمائندگی کرتی ہے تاریخی شکر پڑیاں پہاڑیاں مختلف قسم کے سربران مملکت کے لگائے گئے ترختوں کے لیے مشہور ہیں چھ سنو میٹر کی بلندی پر واقعہ وینٹیج پوائنٹ سے اپنے مرکزی فوارہ اور پورے شہر کی خوبصورت نظاروں کے ساتھ خوبصورت پارک اسلام آباد کے پسندیدہ تفریح مقامات میں سے ایک ہے فاطمہ جناح پارک رکبے کے لحاظ سے پورے ایشیا میں سب سے بڑا پارک فاطمہ جناح پارک ہے فاطمہ جناح پارک ایک وسیع اور قدرتی ونڈ لینڈ ہے اس میں واکنگ اور جوکنگ ٹریک ہیں جہاں پورے شہر سے لوگ پور امن سکون کے لیے آتے ہیں کئی سو اکڑ پر پھیلا سر سبز و شداب بیابانوں کے علاوہ فاطمہ جناح پارک کی تمیر و ترقی بھی چاری ہے مراغزی مینی چڑیا گھر اور چلڈن پارک دامنے کوہ کی بنیاد پر مراغزی مینی چڑیا گھر اور بچوں کا جپانی پارک واقعہ ہے فیصل مسجد فیصل مسجد پاکستان کی قومی مسجد ہے یہ دنیا کی چھٹی سب سے بڑی مسجد ہے اور جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد ہے مسجد میں ایک اثری ڈیزائن ہے جس میں کنکریٹ کے ہول کے آٹھ اطراف شامل ہیں پاکستان میں سیاہوں کی توجہ کا ایک بڑا مرکز ہے یہ مسجد اسلامی فن تمیر کا ایک اثری اور اثر انگیز نمونہ ہے ان کے علاوہ بھی اور کافی مقامات موجود ہیں اسلام آباد کی سب سے بڑی یونیورسٹیوں میں سب سے بڑی یونیورسٹی بحریہ یونیورسٹی ہے اسلام آباد کی مشہور مارکٹوں میں جناہ سوپر مارکٹ آپ پارہ مارکٹ کراچی کمپنی جی پی مارکٹ میلوڈی مارکٹ بلیو ایریا اور ایف ٹین مارکٹ موجود ہیں جو اپنے فن تمیر کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہیں اسلام آباد سے زیادہ مقبول اور زیادہ کھیلے جانے والے کھیلوں میں کرکٹ فٹبال ٹینس اور باکسنگ شامل ہے آخر میں بات کرتے ہیں ادھر کے لوگوں کی یہاں کے لوگ بہت ہی سلجے اور پڑھنے لکھنے والے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور محبت کرنے والے ہوتے ہیں محترم ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو تک اپنے دوست عمر کو دیجئے گا اجازت اللہ حافظ